محبوبیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی کیسے یوں سمجھیں کہ ہر ماں کو اپنا بیٹا خوبصورت نظر آتا ہے چاہے ہو یا نہ ہو لیکن اس کی نظر میں سب جزیدہ خوبصورت کون ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے ایک دفعہ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ کل کسی بہت خوبصورت بیٹے کو لے آنا تو وزیر اپنے بیٹے کو لے پیچے لگیا بادشاہ نے کہا بھئی میں نے ججھے کہا تھا بڑے خوبصورت بچے کو لانا اور تم تو ایک عام سے لڑکے کو لے کے آگئے اس نے کہا بادشاہ سلامت ذرا میری نظر سے دیکھو تو دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں یہ محبوبیت ذاتی ہوتی ہے ہر ماہ ہر باپ کو اپنے بچے سے ایسی محبت ہوتی ہے یہ محبوبیت ذاتی کہلاتی ہے اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی کہ بعض بچے واقعی بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان کے چہرے پر بڑی معصومیت ہوتی ہے کوئی بھی ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بچے ان کو اچھے لگتے ہیں پرائی عورت بھی دیکھے گی نا تو اس بچے کو پیار کرے گی کوئی مرد بچے کو دیکھے گا تو اٹھائے گا سونے سے لگائے گا پیار کرے گا یہ کیا ہوتا ہے محبوبیت صفاتی کہ بچہ ذہین ہے بات اچھے طریقے سے کرتا ہے جواب دیتا ہے عدم کرتا ہے تو اس بچے کو جو بھی دیکھتا ہے اس کے صفات کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو محبوبیت کی کتنے قسمیں ہوئیں دو محبوبیت ذاتی اور محبوبیت صفاتی اب نبی علیہ السلام کو اللہ نے محبوبیت ذاتی عطا فرمائی تھی اس لئے نبی علیہ السلام کا نام احمد تھا آپ کی جو حقیقت احمدی ہے اس کی وجہ سے آت کو اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی نصیب تھی مگر محبوب صلی اللہ علیہ السلام کے دل کی تمنہ تھی کہ اللہ جیسے آپ نے مجھے محبوبیت ذاتی عطا فرمائی محبوبیت صفاتی بھی عطا فرما دی بیٹے کی تمنہ ہوتی ہے ماباپ محبتوں سے کرتے ہیں مگر میں اتنا اچھا بن کے رہوں کہ میرے ماباپ کو محبوبیت صفاتی بھی ہو جائے میرے ساتھ اب یہ محبوبیت صفاتی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام خلط عطا فرمایا تھا اور قرآن پاک میں ان کی اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہیں اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر اللہ اکبر کیا سونے کا دل ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کہ اللہ قرآن یہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اجتباہو وحداہو الہ سراط المستقی اللہ نے چن لیا خاص کر لیا اسے اپنے لئے بارہ میرے محبوب آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیے ایک جگہ فرمایا وَإِبْرَحِيمَ اللَّذِي وَفَّا اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری نبھا کر دکھا دی کیا وہ وفاداری ہوگی کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بیٹے کی قربانی کا جو کام لیا انہاذا لہو الولاء المبین یہ بہت بڑی آدمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی قربانی بیٹے کی یہ بہت بڑی قربانی تھی مگر اللہ فرماتے ہیں سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تجھ پر سلام دیو ابراہیم تو جیتا رہے ہماری زبان اس کا تجمہ یہ بنے گا اب جیسے کسی بچے سے خوش ہوتی ہے نا تو عورت دعا دیتی ہے اے بیٹے تو جیتا رہے سلامون علیہ ابراہیم بلکل یہیں مانے ابراہیم تو جیتا رہے تو نے کتنی بڑی قربانی دی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لئے بھی جاری کر دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلامون علیہ ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو جو تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیتِ صفاتی کا تعلق تھا اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تو نبی علیہ السلام کے دل کی تمنا تھی کہ یا اللہ محبوبیتِ ذاتی تو آپ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دی اب میں دنیا میں ایسا بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محبوبیتِ صفاتی بھی نصیب ہو جائے تاکہ چیز اپنے کمال کے درجے تک پہنچ جائے اجماع ہو جائے محبوبیتِ صفاتی اور محبوبیتِ ذاتی کا تو نبی علیہ السلام نے یہ دروشری پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر پڑھا اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام اس کمال کو پسند کرنا چاہتے تھے یعنی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حقیقتِ محمدی جو ہے وہ حقیقتِ احمدی کے ساتھ متصل ہو جائے آپ کا نام محمد اس دنیا میں تھا آخرت میں آپ کا نام احمد ہوگا تو نبی علیہ السلام کی حقیقت کے دو پہلو ہیں ایک ہے حقیقتِ محمدی اور ایک ہے حقیقتِ جو حقیقتِ محمدی تھی وہ تمنہ کرتی تھی کیا میں اللہ کا شکرزاد بندہ کیوں نہ بنو اللہ نے تو گناہوں کے معافی کا وعدہ فرما دیا تو نبی علیہ السلام برماتے ہیں افلا اکونو عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکرزاد بندہ نہ بنو وہ جو حقیقتِ محمدی تھی وہ تلپتی تھی کہ کاش میں عروج حاصل کروں حتیٰ کہ حقیقتِ احمدی کے ساتھ وصل ہو جائے اس لئے نبی علیہ السلام مجاہدہ فرماتے تھے مشکت اٹھاتے تھے دین کی خاطرہ اپنے بہت قربانیاں دیں اور امامِ ربانی مجدرِ ثانیہ اپنے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو دین سکھایا اور امت میں نیکیاں تھی اب اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے اعمال نامے میں بھی گیا نا ادعال والا خیرِ کفائلِ تو یہ ثواب نبی علیہ السلام کے بھی حصے میں گیا اور یہ اتنا ثواب اتنا ثواب کہ مجدر صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کہ ایک ہزار سال کے بعد حقیقتِ محمدی کو عروج حاصل ہوا اور وہ حقیقتِ احمدی کے ساتھ متصل ہو اب نبی علیہ السلام کی دونوں حقیقتیں ایک ہیں آپ کو اللہ نے محبوبیتِ ذاتی بھی دی ہے اور آپ کو اللہ نے محبوبیتِ صفاتی بھی دی ہے اور یہ محبوبیتِ صفاتی دنیا میں مل سکتی تھی اور نہیں کہیں مل سکتی دنیا ہی ہے جس میں انسان عامال کرے تو اس کو اللہ تعالی روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں تو اس لئے دروشریف آ گیا اب دروشریف کے بعد پھر دعا سکھائی گئی تو دیکھو کتنی خسورت دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن دریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اب آپ سبحانک اللہ امہ سے لے کے یوم یقوم الحساب تک دیکھیں کیا خوبصورت مضمون ہے نماز میں اور اگر انسان کو ان معنی کا اندازہ ہو اور پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو انسان اپنی نماز کو انجوائے کرتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قررت وعینی فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں نبی علیہ السلام اس لیے فرماتے تھے ارہنی یا بلال بلال ازان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے نبی علیہ السلام نماز کی وقت کا انتظار کیا کرتے تھے صبح پڑھتے تھے نماز زہر کا انتظار زہر پڑھتے تھے اثر کا انتظار اثر پڑھتے تھے مغرب کا انتظار مغرب پڑھتے تھے عیشہ کا انتظار مومن یا تو نماز پڑھا ہوتا ہے یا نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور واقعی یہ نماز اتنی عالی عبادت ہے کہ جو نماز سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں مل سکتا کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا امام رمانی مجدد ثانی رحمت اللہ اپنے مکتوبہ پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ کوالیاں سن دیں اور مست ہوتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں یہ بیشارے وہ لوگ ہیں جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح موسیقی کے اوپر مست نہ ہوتے اور بھنگڑے نہ ڈالتے بلکہ ان کو رکوع اور سجود میں وہ مزہ نصیب ہوتا جو دنیا میں کسی اور طریقے سے مزہ نصیب ہوئی نہیں سکتا کسی لئے ہمارے مشایخ جو بیعت ہوتے تھے نا تو ان کا مقصدی ہوتا تھا کہ اپنے شیخ سے نماز کے اسرار و رمود سیکھیں اور اپنے اکابر جیسی نماز پڑھنا ہمیں بھی حاصل ہو جائے شاہ اسمیل شہید رحمت اللہ علیہ سیدہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ حضرت مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں تو شاہ اسمیل شہید رحمت اللہ علیہ نے رات کو ان کی چار پائی اپنی چار پائی کے قریب لگوا دی تحجد کے وقت پوچھا اسمیل اٹھ گئے ہو حضرت اٹھ گیا ہو جاؤ وضو کر کے آؤ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وضو کر کے آیا پوچھا وضو کر لیا حضرت وضو کر لیا تو فرمایا اچھا اللہ کے لئے دو رکعت پڑھ لو وہ فرماتے ہیں کہ شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لفظ کہاں نا کہ اللہ کے لئے دو رکعت پڑھ دو اس نے میرے دل کا تعلیٰ ہی کھول دیا میں نماز میں کھڑا ہوا میرے ہاتھوں نہیں چھمتے تھے وہ تعلیٰ کھل گئے تھے اور اس گن میں نے پہلی مرتبہ ایسی نماز پڑھی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے اس نماز کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے ہماری نماز اللہ کو پسند آ جائے اس لئے ساجد میں آپ روح کی حدمت میں آج نماز کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی علامہ اقوال نے بہت عجیب شیر کہا ہے عشق اگر تیرانہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اللہ کا عشق جو ہے وہ ہماری نماز کا امام ہو پھر نماز نماز ہوگی اب اس سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا اس کے دول آدم تو انہوں نے آدم اسلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے اور اس کا اختتام انسان کے اوپر ہوگا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کی تجلی عطا فرمائیں گے اور اس ساتھ کی تجلی کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں جا فرمائیں گے سوائے ان کے جو گناہگار ہوں گے یا غافل ہوں گے مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا سجدہ ہوگا وہ شہود کا سجدہ ہوگا آج تو ہم غیب کے سجدے کرتے ہیں کہ سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں محبوب سامنے نہیں ہوتا آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور انسان کی فطرت ایسی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظر آتا کبھی اے حقیقت منتظر نظراء لباس مجاز میں کہ ہزار سجدیں تڑپ رہے ہیں میری جبیر نیاز میں اللہ کبھی آپ مجھے ظاہر میں نظر آئیں تو دیکھیں ہزاروں سجدیں میری جبیر میں تڑپ رہے ہیں آپ کے سامنے میں ان کو ادا کروں اور یہ تمنہ قیامت کے دن مومن کی فوری ہوگی اس کو شہود کا سجدہ نصیب ہوگا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت قیامت دن اتا کرمائیں گے اور وہ اللہ کے سامنے اس حال میں سجدہ کریں گے کہ ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہو رہی ہوگی میری زندگی تو فراق ہے رگ جہاں سے لاکھ کری سے ہی وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جہاں سے لاکھ کری سے ہی شاید کہتا ہے کہ اللہ تیرا بیت اللہ دیکھنے کا موقع تو ہمیں نہ مل سکا کہ ہم جاتے تو بیت اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتے چلے ہم یہیں سجدہ کر لیتے ہیں تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری رہ گزر کی زمین سے ہی تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری رہ گزر کی زمین سے ہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سجدہ اللہ ہم نے تو سجدہ کرنا ہے نا اگر نہیں زیارت نصیب ہوئی تو کوئی بات نہیں ہم یہیں پہ سجدہ کرتے ہیں مگر اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں سرے تور ہو سرے حچر ہو ہمیں انتظار قبول ہے اے اللہ آپ اپنے زیار کا وعدہ تو کرے نا تور پہ کرواتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کر لیں گے اور حشر کے جن کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس دن کا بھی انتظار کر لیں گے سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی اب جب چاہیں اور جہاں چاہیں تجلی کا وعدہ فرمائیں اللہ ہم اس کا انتظار کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائیں جن کو جنت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو اور وہ اس نعمت سے فیضیاب ہوں